Dear student, we have to discuss about the three pillars of the sustainable development. ہم اس سے پہلے تین پلرز کی ہم بات کر چکے ہوئے ہیں. اب ہم نے ان پلرز کو جو ہمارے پروغام سے ہیں ان کے ساتھ ہم نے الائن کرنے ہیں. اور ہمارا جو فوکس ہے جو ہم at the time جو انٹرنیشنل سالونگ ایفرٹس ہو رہی ہیں ان میں جو جو ان تین پلرز کے بارے میں جن کے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہوئے ہیں ان کے اندر جو رول پلے کر رہے ہیں وہ رول پلے کر رہے ہیں جب ہم انوائرمنٹل کی بات کرتے ہیں تو اس پلرز کے لیے جو رول پلے کرتا ہے وہ ہے ہماری یونائٹیڈ نیشن انوائرمنٹل پروغام دا انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہم نے انوائرمنٹل فیکٹر کی بات کی تھی اس سے پہلے ہم گفتگو کر چکے ہوئے ہیں اب اس فیکٹر کو کونسی ایجنسی کونسا ادارہ کونسا انٹرنیشل پروگرام ہے جو اس کو فوکس کر کے چل رہا ہے اور وہ ہے یونائیٹیڈ نیشن انوائیرمنٹل پروگرام یوانی پی اور انوائیرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ای پی ہے یہ وہ دو ادارے ہیں جو ہمارے اس پلر کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں انوائیرمنٹل فیکٹر کو ان کے ٹارگٹس اچیف کرتے ہیں کہ انوائیرمنٹل پروٹیکشن کے لیے جو ہم ہر پاس جتنے بھی پروگرام آتے ہیں کہ ہم نے کسی جگہ پہ درخت کو کاٹنے نہیں دینا اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے وہ ہماری انچیوز اور ہماری پالیسیز ہمارے قانون ہمارے لاز وہ اس کو کنٹرول کریں گے ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے ہر سال ہم نے کتنی پلانٹیشن کرنی ہے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اس کے لیے ہماری جو ہیلپ ہوتی ہے وہ انچیوز کرتی ہیں انچیوز ریلیٹی ٹو دہ انوائیرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی وہ ای پی اے کے ساتھ ریلیٹ ہیں اور ای پی اے جائے وہ بنیادی طور پر یونائیٹڈ نیشن کا جو انوائیرمنٹل پروٹیکشن پروگرام ہے یو این ای پی کے نام سے وہ اس کو کنسیڈرٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن کی بات کرتے ہیں اکنومک کی بات کرتے ہیں دوسرا ہمارا پلل کیا تھا وہ تھا ہمارا اکنومک ہم نے پہلی بات کی تھی انوائیرمنٹل پروٹیکشن کی انوائیرمنٹل پروٹیکشن کے لیے ہمارا پاس کیا ہے انوائیرمنٹل پروٹیکشن کے لیے یونائیٹڈ نیشن انوائیرمنٹل پروگرام ہے اکنومک کے لیے وٹو ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن ہے اور آرگنیزیشن فرد اکنومک کوپریشن اینڈ ڈیویلمنٹ او ای سی ڈی کے نام سے یعنی اب ہم جب دوسرے پللر کی بات کرتے ہیں تو دوسرا پللر ہے ہمارا اکنومک وائیبیلیٹی ہم نے بات کی تھی نا اکنومک وائیبیلیٹی کی تھی انوائیرمنٹل پروٹیکشن کی بات کی تھی تو جو اکنومک وائیبیلیٹی ہے اس کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن ڈبلی ٹیو اس کا جو پروگرام ہے وہ کونس ہے آرگنیزیشن فرد اکنومک کوپریشن اینڈ ڈیویلمنٹ او ای سی ڈی اب بنیادی طور پر ڈبلیو ٹیو کیا کرتا ہے ڈبلیو ٹیو اکنومک کے پوائنٹ آف ویو سے بریچنگ کرتا ہے ڈیویلپنگ اور ڈیویلپ کنٹیز ان کے درمیان جو ہے اس نے جو سوشل سسٹینیبیلیٹی کے لیے اکنومک پیرامیٹرز ہیں ان کو وہ یہ ایڈرز کرتا ہے اور اس کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے وہ کیا ہے وہ ہے وار ریڈیکشن کو کہ دنیا میں لڑائیاں کام ہو اس کے بعد جسٹس ہو دیکھیں یہ دونوں ڈرائیونڈ فیکٹریں اکنومک کے اندر ایک جسٹس اور دوسرا وار وار اینڈ ٹیرر اب دیکھیں اگر کسی بھی جگہ پہ اب میں اس کے آپ کو ایکزامپل دینا چاہتا ہوں کسی بھی جگہ پہ اگر جنگ کی حالت ہوگی تو وہاں پہ جو اکنومک ایکٹیوٹیز ہیں وہ منیمنم ہوئے کوئی انویسٹر یہ نہیں چاہتا میں اب بزنس کی دنیا سے مثال دیتا ہوں کوئی بزنس بین کسی ایسی جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا جہاں پر جنگ کی حالت ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنا فنڈ اپنا فنانس دوبنے کا خطرہ ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلا نمبر یہ ہے اکنومک ڈیویلمنٹ کے اندر دوسرے نمبر پہ جسٹس کہ دیکھیں اگر کوئی بزنس مین ہے ایکس وائی بزنس مین ہے اس کے ساتھ کوئی دھوکھا ہو گیا یا فراڈ ہو گیا اگر اس کو جسٹس ایویلیبل نہیں ہوگا اس کا تو اپنا سٹوپ جائے گا تو لہٰذا کوئی بھی شخص کوئی بھی بزنس مین جہاں پہ جسٹس نہیں ہوگا وہاں پہ بھی اپنی اکنامک اکٹیوٹی کرنے کو تیار نہیں تو یہ جو ہمارا وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنیزیشن ہے یہ ڈیویلپنگ کنٹری میں جہاں پہ اس اکٹیوٹی کو انحاص کرنا ہے ان دو چیزوں کو جو ہے وہ وہاں پہ رکھتا ہے وہاں پہ گھور کرتا ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے اس کے بعد جو یونائٹی نیٹشن جو ہے اس نے اٹیپٹ کیا تو سرنگ دن تری پلیس بٹ ڈیو ٹو اٹس کلسکل سے ڈیسین میکنگ پروسس ہے سمال بجٹ ہے اس مائنر امپیکٹ انہوں نے بہت کوشش کی ہے اور اس کوشش کے اندر جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ مائنر آیا ہے ان اداروں کا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کے سمال بجٹ کی وجہ ہے دیکھیں دو طرح سے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک طرح سے یہ ہے کہ جو ڈیویلپنگ کرنی ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے اکنامیکلی اس کو اوپر اٹھایا جائے پیس جسٹس کے لحاظ سے اس کو اوپر اٹھایا جائے یہ تمام پیرامیٹر میں اس کو اٹھایا جائے دوسرے طرف کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آرگنیزیشنز ہیں جن کے میں نے ابھی کفتگو کی ان کا رول یہ کیا تھا کہ یہ فنانس کے ذریعے بجٹ کے ذریعے شیئے ان کو انریچ کرنے کے کوشش کریں اگر ہم بجٹ کا پیرامیٹرز کا امپیکٹ ڈیویلپ کرتے ہیں اور امپیکٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ مائنر ہے اور وہ مائنر اس لیے ہے کہ ڈیویلپنگ کنٹری کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور اس حوالے سے جو بجٹ ایلوکیشن ہے جو اکنامک پیلر ہے بجٹ ایلوکیشن والا وہ اس کی گروت کو پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے پلان نہیں کر پاتے جس طرح کہ انہیں پلان کرنا چاہیے موسیقی